سلام علیکم دوستو پرائیویٹ سیکٹر میں جاؤ большое ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی جاؤڈ آتی ہیں وہ میں نورملی اپنی ویب سائٹ پر ڈالتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے ایمیل کرنا ہوتا ہے اپنا سی وی اور اس کے علاوہ کوئی آپ لوگوں نے فارم وارہ فیل نہیں کرنا ہوتا اور اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ ویب سائٹ پر نہ آڑھوں تو جس ایمیل آئیڈی پہ آپ لوگوں نے یہ اپنا سی وی سینڈ کرنا ہوتا ہے اس کو پڑھنے میں یا لکھنے میں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے میں اسی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل جابز یہاں اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتا ہوں آپ لوگوں کو یہ لنک میں نے اپنی تمام ویڈیوز کے نیچے دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور آ جانا ہے میرے سائٹ پہ جس میں اگر آپ لوگوں کے اندر موٹیویشن نہیں ہے کال بزنس کے حوالے سے جابز کے حوالے تھے تو یہ سارے میرے موٹیویشنل بلاوز یہاں ڈالے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ لوگ سٹڈی کر سکتے ہیں امید رکھ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہی ہوں گے اس میں میں نے وان بوفرٹ اور بل گیٹس وغیرہ وغیرہ پہ میں نے کاف سارے بلاوز لکھے ہوئے ہیں اس میں یہ دوزار بائس میں اپنی ارڈننگ کیسے بڑھانی ہے اور جو سکسسل پیپل کی کیا خوبیاں ہیں وہ ساری بتائی ہوئی ہیں اس میں بہت کچھ میں نے ڈیٹا ڈالا ہوا ہے سپورٹس میں بھی میں نے کرکٹ فوٹبال وغیرہ وغیرہ پہ کچھ کام کیا تھا اس کے بھی بلاوز لکھے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی بھی بلاوز ہیں ایکنومی ایکنومی ایکنانس پہ بھی ہے انٹرٹینمنٹ انوارنمنٹ اور ہسٹوریکل اینڈ اٹریکٹیو پلیسز وغیرہ پہ بھی میں نے لکھے تھے جوگ نیوز اور آن لین ارننگ میں فری لینس مارکٹ میں کیسے ارننگ کرنی ہے بلاوگنگ کیسے کرنی ہے ایمازون پہ یوٹیوب پہ ایسری مارکٹنگ وغیرہ وغیرہ کیسے کرنی ہے ایسی یو کیا ہے اپنی ویب سائٹ کیسے منانی ہے وغیرہ وغیرہ میں نے یہاں ڈالا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف جوب نیوز جوب نیوز کے لینک میں آئیں گے یہاں پہ یہ چونزہ تین دوزار بائیس کی ویڈیوز یہ جوب کی پوسٹ ہیں اس میں پاک امان مائکرو فینانس بینک لیمٹیڈ پاک امان بہت بڑی ایگری کلچر انویسمنٹ کمپنی ہے اس کے اندر آئی ٹی سپورٹ افیسر چاہیے اور سترہ مارٹ ہزار بائیس لاس دیٹ ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ ایمیڈ آئیڈی دے دیا ہے یہاں پہ اپنا سی وی سینڈ کر دینا ہے اور سفائر فیبرکس کے اندر جوب ہیں سفائر بڑا گروپ ہے اس میں ٹرینی انجینئر چاہیے ڈائنگ اینڈ فینشنگ کے لیے ٹرینی انجینئر جو ہیں وہ یہ جو جوبز ہیں یہ ایمٹی اوز کی ہیں اور بڑے گروپ کے اندر اگر آپ لوگ کو ایمٹی او کی پوزیشن مل جائے تو وہ بھی کافی بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ وہی بھی آپ لوگوں کو آگے جوب کانٹینیو کروا دی جاتی ہے اس میں یہ یہاں پہ ایمیل آئی ڈی دے دیا ہے اس پہ آپ لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے ایمیل آئی ڈی پہ آپ لوگوں نے سی وی سینڈ کرنا ہے اٹھارہ مارس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے سی وی سینڈ کر دینا ہے منیجر کوالٹی شوریز چاہیے کیکس اینڈ بیکس کو یہ ایمیل آئی ڈی دے دیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سی وی سینڈ کر دینا ہے qualification وغیرہ آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سٹائلر انٹرنیشنل میں ڈپٹی منیجر انجیننگ چاہیے ایمیل آئی ڈی دے رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے 18 مارس سے پہلے پہلے اپنا سی وی سینٹ کر دینا ہے ایٹلس ہونڈا جو آپ تو عام طور پر لوگ یہ گاریاں اور موٹر سیکلیں وغیرہ یوز کرتے ہیں ہونڈا والوں کی ایٹلس ہونڈا کے اندر سینئر اکاؤنٹس اگزیکٹر کی جوب ہے ایم بی ای qualification ہے دو سے تین سال ایکسپیرنس چاہیے چالی سے پنتالیس ہزار سیلی دی جائے گی یہ نیچے ایمیل آئی ڈی دے لیا یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سی وی سینٹ کرنا ہے غازی ٹیکس ٹائل کے اندر سیلز ٹیکس اوفیسر چاہیے بی کم ایم کام qualification ہو تین سال کا ایکسپیرنس ہو یہ پچاس ہزار سیلی دی جائے گی سات بائک دی جائے گی اور تیس لٹر فیون دیا اور اس کے بعد ہے سیلز ٹیکس اوفیسر ہے یہ سینئر سیل ٹیکس اوفیسر ہے یہ ایس سار جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سینئر ایس سار سیل ٹیکس اوفیسر اور یہ سیل ٹیکس اوفیسر ہے بی کم ایم کام qualification ہے پچیس ہزار سیلی دی جائے گی اور ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے یہ اکاؤنس اوفیسر ہے انیونٹری کا بی کم qualification ہونی چاہیے اور بائیس در پانس سو سیلی دی جائے گی اس کے بعد بینیفٹس آر حال پوزیشن گریجوٹی ہے لیو ان کیسمنٹ ہے ایو بی ای ہے لائف انچورنس ہے وغیرہ وغیرہ یہ آپ لوگوں کو اس کے بینیفٹس دی جائیں گے نیچے ایمیل آئی ڈی دے دیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سی وی سینڈ کرنا ہے جو اپر چونٹی سی ایف ہو جائیے تین لاکھ سیلی ہے ایمیل آئی ڈی دے دیا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سی وی سینڈ کرنا ہے میری کال آ رہی ہے آپ لوگ اس پہ مزید اسی سائٹ پہ جو ڈیٹیل دیکھنا چاہیے وہ دیکھ سکتے ہیں آل اگر